اسلام علیکم دوستو دوستو صدر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ملک کی قیادت کے لیے منتقب ہوتا ہے اور اسے اپنے عوضے پر کام کرنے کے لیے مختلف فرائز سونپے جاتے ہیں ان فرائز میں قانون میں بلو پر دستگت غیر ملکی مہائدوں پر باتچیت اور عالی سرکاری و دیداروں کی تقرری شامل ہے ہر ملک میں صدر عام طور پر سلانہ خصوصی مالیاتی پیکج کا حق دار ہوتا ہے ریاستہ مطیدہ امریکہ جیسے مالک میں صدر کو چار لاکھ ڈالر تک کی بیشش کی جاتی ہے عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی ملک کے صدر کی حیثیت سے اب خود بخود امیر ہو جاتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے دنیا بار میں کئی پریزیڈنٹ اب بھی پست میار زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے کچھ صدقہ اور خیر خواہی کے لیے وقف ہیں جو کہ پھر انہیں بے گر کر دیتے ہیں کچھ ایسے کاروبار کی وجہ سے دیوالیا ہو گئے ہیں جس میں وہ ملوث ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے دس غریب ترین پریزیڈنٹ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نمبر ٹین بروٹ پہور دوستو سلوینیا کے بروٹ پہور دسمبر دوزار بارہ میں اس وقت کے مجودہ صدر ڈینینل ترک کو رن آف لیکشن میں شکست دے کر اپنے ملک کے صدر بنے پہور کا تعلق سوشل ڈیموکریٹس پارٹی سے ہے اور وہ کئی شراج کے لیے ملک کی اسمبلی کے رکن تھے یہاں تک کہ وہ دوہزار سے دوہزار چار تک اسمبلی کے چیئرمن بھی رہے دوہزار چار میں وہ یورپی پارلیمنٹ کے رکن بنے دوہزار آٹھ میں وہ سلوینیا کے وزیراعظم بنے جب ان کی پارٹی نے پارلیمانی انتخابات جیتے فروری دوہزار بارہ میں معاشی بہران کی وجہ سے اعتماد کھو جانے کے بعد وہ اہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور مشکل دس ماہ بعد اس نے بڑے پیمانے پر رسمی صدارتی اہدہ جیت لیا اس کی نیٹورت صرف چوالیس ہزار دو سو اسی ڈالر ہے نمبر نائن فیڈریکو فرینکو دوستو فیڈریکو فرینکو دنیا کے گریب ترین پریزنم سے سے ایک ہیں فیڈریکو فرینکو جون دوہزار بارہ میں پیرہ گوئی کے صدر بنے وہ ایتنٹیکل ریڈیگل لبرل پارٹی کا رکن بننے سے پہلے پیش اکتبار سے ایک سرجن تھا دوہزار آٹھ میں وہ نائب صدر کے طور پر پارٹی کے صدارتی امیدوار فرنینڈو لوگو کے رننگ میٹ کے طور پر منتقی ہوئے سینیڈ میں محاکزے کے بعد لوگو کو دوہزار بارہ کے وسط میں دستبردار ہونا پڑا فرینکو نے پھر سب سے اوپر کا عہدہ سنبالا فرینکو کی نیٹ ورک صرف چالیس ہزار ڈالر ہے نمبر ایٹ زی جنپنگ چائنہ زی جنپنگ چائنہ عوامی جمہوریہ چین کے صدر ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے وہ چین کی کیومنسٹ پارٹی کے جنرل سیکٹری اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمن بھی ہے وہ پولیٹ بورو کے رکن بھی ہیں وہ دوہزار ساتھ میں مرکزی قیادت میں ترقی پانے سے پہلے فیوجین اور زی جنگ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے جب انہیں فوری طور پر عالی قیادت کے لیے تیار کیا گیا اور اس کی نیٹ ورک تقریباً صرف انتالیس ہزار سات سو بیس ڈالر ہے نمبر سیون الیکزینٹر لوکاشنگکو بیلاروس دوستو الیکزینٹر لوکاشنگکو جولائی انیس سو چرانوے سے بیلاروس کے صدر رہے ہیں یورپ کے آخری آمر کے طور پر سمجھے جانے والے انہوں نے ملک کی اہم سنتوں پر سخت حکومتی کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے جو کہ سابق سویت جمہوریہ کے قائم کردہ نجکاری کی رجحان کے خلاف ہے سویت ریڈ آرمی کے سابق رکن وہ دراصل واحد نائب تھے جنہوں نے سابق سویت یونین سے بیلاروس کی ازادی کے خلاف ووٹ لیا ان کے انسانی حقوق کے ناکس ریکارڈ پر تنقید کی گئی ہے اور ان کی نیٹ ورچ صرف 33,873 ڈالر ہے دوستو پرنم کمار مکھر جی جولائی 2012 میں ہندوستان کے صدر رہے ہیں وہ چالیس سال سے حکومت کے ساتھ ہیں انہوں نے سب سے پہلے انڈین اپر ہاؤس کے رکن کی حیثیت سے سیاست میں قدم رکھا اس کے بعد وہ اس وقت کی وزیراعظم اندرہ گاندی کے انتہائی قابل اعتماد معاون بن گئے انہوں نے کابینہ کے کئی عہدوں کے ساتھ ساتھ پارلی میٹ میں قائد کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی اندرہ کے بیٹے رجیو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد گاندی کے قتل کے بعد کانگرس پارٹی کے ساتھ ان کا تھوڑا سا اختلفات تھا دونوں نے بعد میں بات کی اور مکرجی پارٹی کے سب سے بڑے ٹربل شوٹر بن گئے اس کے بعد وہ صدر منتقب ہونے سے پہلے مرکزی وزیر خزانہ بن گئے پرنب کمار کی نیٹ ورس صرف 32,216 ڈالر ہے نمبر 5 میرین ریکوف نیکولوف بلگیریا دوستو میرین ریکوف نیکولوف مارچ 2013 سے بلگیریا کے وزیر آزم ہے انہوں نے سابق وزیر آزم بائیکوب بوریسوف کے استیفہ کے بعد اقتدار سنبھالا جن پر آدمانوانی، منی لانڈرنگ، جرائم سے تعلق پریس کی ازادی کو کم کرنے، نسل پرستی اور زینوفوبیا کے الزمات ہیں کام میار زندگی اور توانائی کی زیادہ قیمت ملک بار میں زبردت احتداد کا باعث بنی جس نے اسے اہدے سے ہٹانے پر مجبور کیا اس کے بعد ریکوف نے بلگیریا کے صدر روزن پیلنویلیو کی تقریری کے بعد آرزی وزیر آزم اور امور خارجہ دونوں کا اہدہ سنبھالا ریکوف نے ایک بار فرانس میں ملک کے سفیر کی حیثیت سے بھی ختمات انجام دی ہے اور اس کی نیٹ ورٹ صرف 26,929 ڈالر ہے نمبر فور روبرٹ مغابے زنباوے دوستو روبرٹ مغابے دسمبر 1967 سے 2017 تک زنباوے کے صدر رہے ہیں روڈیشیا کے اس وقت کے صفید عام حکمرانوں کے خلاف گوریلا خواج کی قیادت کے بعد انہیں ایک بار ہیرو کے دور پر دیکھا گیا تھا انہوں نے 1987 میں صدر بننے سے پہلے 1980 میں وزیر آزم کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا اس کے زمینی اصلاحاتی پروگرام کو بھی تشدد کی خاصیت دی گئی کیونکہ وہ اس زمین کو دوبارہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو برطانیہ کے کلونی کے طور پر اپنے ملک کے زمانے میں غیر مساوی طور پر تقسیم کی گئی تھی اور اس کی نیٹ ورک صرف 18,000 ڈالر ہے نمبر ثری حامد کرزئی افغانستان دوستو حامد کرزئی دسمبر 2001 سے 2014 تا افغانستان کے صدر رہے ہیں انہوں نے 911 کے بعد جب امریکی افواج نے طالبان حکومت کو اٹھانے میں مدد کی تھی تب سے انہوں نے لینڈ لوگ سینٹرل ایشن نیشن کی قیادت کی ہے جرمنی نے منقدہ افغانستان کے بارے میں ایک بینل قوامی کانفرس کے دوران انہیں اپنے ملک کی دیگر سیاسی شخصیات نے عبوری انتظامیہ کا چیرمن منتخب کیا اس کے بعد وہ 2002 میں گرینڈ اسمبلی کے ووٹ کے بعد عبوری صدر بنے 2004 میں انہوں نے صدارتی انتخابات میں پاپولر ووٹ جیتنے کے بعد بزابتہ طور پر دفتر جیت لیا پھر وہ 2009 میں دوبارہ منتخب ہوئے اور اس کی نیٹ وک صرف 6300 ڈالر ہے نمبر دو محمود احمد نجاد ایران دوستو محمود احمد نجاد اگست 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں کیا قدامت پسند گروہوں کے اتحاد کا رہنما ہے جسے اسلامی ایران کے اتحادیوں کا اتحاد کہا جاتا ہے وہ پیشے کے لیار سے ایک استاد ہیں وہ 1989 کے اسلامی انتخابات کے بعد متحرک ہو گئے جب انہوں نے اتحاد کو مضبوط بنانے کے دفتر میں شمولیت اختیار کی ایک صوبائی گروہرنر کی حیثیت سے وہ تدریس میں واپس چلے گئے صرف 2013 میں تہران کے مئر کے طور پر منتقب ہونے کے بعد روشنی کی طرف لوٹ آئے 2005 میں وہ ایک سخت گیر اور انتہائی قدامت پسندانہ موقف کی حمایت کرتے ہوئے بطور صدر منتقب ہوئے انہوں نے دوسرے انتخابات میں 62 فیصد ووٹ حاصل کر کے انتخابات جیتے وہ اپنی معاشی پالیسیوں اور بینل قومی تنقید کے خلاف کریلو احتجاج سے بچ گیا 2009 میں دوسری جنگ جیتنے کے بعد اپنے جنگ جوانہ موقف پر اگرچہ نتائج بڑے پیمانے پر متنازع تھے اور اس کی نیٹ ورک صرف تین ہزار ڈالر ہے نمبر ون پوپ فرینسز ویٹیکن دوستو پوپ فرینسز جورج ماریو بلگوگلیو ہیں اور انہوں نے پوپ بینیڈکٹ کے استیفہ کے بعد مارچ 2013 میں سٹیٹ آف ویٹیکن کی قیادت سنبھال لی اگرچہ ویٹیکن دنیا کی سب سے چھوٹی ازاد ریاست ہے پوپ کا اثر و رسوک بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ روم کے بشوب اور رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے وہ ارجنٹائن میں پیدا ہوا تھا حالانکہ وہ اطالوی نساد ہے وہ اپنے سادہ اور سادہ طریقوں کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کی نیٹ ورک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو دنیا کے غریب ترین پریزنٹس کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ